کہ لوگوں سو فیصد تم کو آنے والی الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے کچھ ہی نہیں انشاءاللہ نہیں کہا آپ کا ذوق نہیں صحیح ہو پا رہا ہے میں قسم کھا کہ کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا اگر آپ نے اپنے محلے اور خاندان کے لوگ کے ووٹ ڈلوانے کی فکر نہ کی تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے میں دنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطرناک الیکشن بن گیا ہے یہ کیسا فیصلہ کنی الیکشن بن گیا ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں میری اشاروں پر غور کیجئے ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں ایسی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ملک نہ جائے تو ملک ترقی کرے گا ان کی کچھ ایسی غلطیاں ایسی حرکتیں اور جرائم منظر عام پر آ گئے ہیں کہ اب ملک کے عام لوگ جو ان کو عام حالات میں شاید انہی کو ووٹ دیتے وہ بھی اب توبہ توبہ کر رہے ہیں کان پکڑ رہے ہیں اور تیہ کر دیا اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کسی قیمت پر نہیں دیں گے ایک موقع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے اس موقع پر اگر آپ شس بنے رہے اور آپ نے سوچا کہ ووٹ دینا دنیاوی کام ہے ووٹ دینے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہم دیندار لوگ ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہیں مجرم میرے گریبان پکڑیے گا قیامت کے دن مجھے تلاش کر لی جائے گا اللہ کے دربار میں میری شکایت درج کرا دی جائے گا کہ اس نے کیسے کہا تھا کہ ہم مجرم ہیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا میں سیکنوں آیات کی روشنی میں جواب دوں گا وَمَنْ يَتْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَسِمُ الْقَلْبُ جب گواہی مانگی جائے کسی سے اور اس وقت وہ گواہی نہ دے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ گنہگار ہے لَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ گواہی کو چھپاؤ مت یہ ووٹ کیا ہے یہ گواہی ہے یہ ووٹ یہ گواہی ہے کہ یہ آدمی اماندار ہے یہ آدمی آگے بڑھے گا تو ملک ترقی کرے گا بیواؤں یتیموں کو فائدہ ہوگا غریبوں کو فائدہ ہوگا کسانوں مزدوروں کو فائدہ ہوگا اقلیتوں کو فائدہ ہوگا او بیسیس کو فائدہ ہوگا دلیتوں کو فائدہ ہوگا عورتوں کو ان کے حقوق ملیں گے کسی لڑکی کو چھڑا نہیں جائے گا ارے سچ تو بولو کبھی تو سچ بولو کیا ڈر نہیں ہے مرنے کا جو آیا ہے اس نے جانا ہے وہاں تمہیں عمید شاہ نہیں بچائے گا وہاں تمہارے یہ جھوٹ بولنے والے منسٹر نہیں بچائیں گے وہاں بھگوان ہوگے اور تم ہوگے ایک طرف سے تمہاری سچائی ہوگی ہے ایک طرف سے تمہارا جھوٹ ہوگا وہی حال میرا ہوگا وہی شرط مبارکہ ہوگا وہی آپ کے مکہ منطری کا بھی ہوگا وہاں کوئی بچانے والا نہیں جو کروگے وہی بچائے گا ہمارے ہاں بھی ایک زمانے میں فیراؤن ہوتا تھا اور فیراؤن اپنے آپ کو خدا کہتا تھا ارے قدرت سے ڈرو کبھی تمہارا بھی حشر یہ نہ ہو جائے کہ تم سارے چیوں کو لے کر اسی دریا میں ڈوب جاؤ گے اگر دیش بچانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قربان کر کے اس دیش کو بچانا ہے اور اس موڈی سرکار کو ہٹانا ہے کہ یہ کبھی واپس دائے میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ واپس آئیں گے تو اللہ ہی جانے اس ملک کا کیا ہوگا وہ خدا ہی جانتا ہے ہمارے پیارے کارے کرتا نمسکار آپ ہماری پارٹی کے ریز کے ہٹی ہو میں نے سوچا کہ چناؤ کا سمیں ہے تھوڑی سی میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر یہ چناؤ عام چناؤ نہیں ہے یہ لوگ تنتر اور سمویدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور اس چناؤ میں کانگریس پارٹی کے کارے کرتا جو ہمارے پببر شیر ہے ان کا سنٹرل رول ہے کیونکہ یہ وچار دھارہ آپ کے خون کے اندر ہے آپ کے ڈی این اے میں ہیں آپ کی ہر سوچ میں ہر کام میں یہ ایڈیولوجی کانگریس پارٹی کی سوچ بھری ہوئی ہے ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا ہتھیہ آ دیا کانگریس کا مینیفیسٹو بہترین مینیفیسٹو پارک بریکنگ مینیفیسٹو ریولوشنری مینیفیسٹو اس میں ہماری پہلی اور شاید سب سے ضروری گیارنٹی ہر گریب پریوار میں ایک مہی لاک سال کے ایک لاکھ روپے مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے رائٹ ٹو اپرینٹیشپ کانون جس کے مادہم سے ہندوستان کے سارے کے سارے گریجویٹس کو ڈپلومہ ہولڈرز کو گیارنٹی کر کے ایک سال کی اپرینٹیشپ میں لے گی ایک لاکھ روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے اور بہترین ٹریننگ ملے گی اور یہ اپرینٹیشپ ہندوستان کی پرائیوٹ سیکٹر میں ہوگی پبلک سیکٹر میں ہوگی اور سرکاری آفیسز میں ہوگی کسانوں کے لئے ہم نے گیارنٹیڈ لیگل ایم ایس پی بنائی ہے اور ان کا کرزہ ماف کریں گے مزدوروں کے لئے چار سو روپے کی منموم ویج ہوگی جو کانٹریکٹ لیور ہوتا ہے سرکاری آفیسز میں اور پی ایس ایوز میں اس کو ہم ختم کریں گے تیس لاکھ سرکاری روزدار ہم ہندوستان کے یوگاؤں کو دینے جا رہے ہیں تو یہ یہ ہمارے گیارنٹیز ہیں اگنیویر کو ہم ختم کر رہے ہیں جی ایس ٹی کو ہم فائن ٹون کریں گے ایک جی ایس ٹی ہوگی الگ الگ پانچ جی ایس ٹی نہیں ہوگی اور کم سے کم جی ایس ٹی اس سے سمالر میلیم انڈسٹریز کو بہت فائدہ ہوگا تو ہم نے سب کی بات سن کر ایک مینیفیسٹو بنایا ہے اس کے بارے میں آپ دیش کی جنتہ کو بتائیے اور دیش کی جنتہ کو بتائیے کہ بی جے پی ہندوستان پر آخرمن کر رہا ہے آئیڈیا آف انڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کونسٹیٹوشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سب کو بہت بہت پیار نمس دار جی جی جناب اقبل صاحب آج وارٹ نمبر آٹ میں آپ ایک ہمارے ہزیسٹو بلاک کے سطر ہونے کے ناتے جو ہے آج کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے پہ جمعہ کے سب مسلمانوں کو بھار بھار دیتا ہو اس کے بعد جہانے والے الیکشن اسٹو جمعہ ہے اس کے واسطے میں جو کیانواز کریں وارڈ نمبر آٹ میں شروع کر کوئی اسرے بھی شروع کریں کسرے مہرجہ بھی ہمارے عجیسٹوش بلیک میں کام چلے گا آج خاص طور پر مجھے آفتاب دینوں سے آنا بھجیت کرنے کھڑکا کیا نواز بھی کرنے گا سرے بولیں گے ہم اچھا رکھا اس تلیلے میں آئے ہی ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ووٹ کرنا میں عوام سے ہماری خوم سے ہمیں بھوئی کچھ ایک بات بھولا چاہتا ہوں دس لاغے اوٹ کے باستے بھائٹنا نہیں ہرمیں بھائٹنا نہیں ہرمیں بھائٹنا نہیں ہرمیں بھی جی پی کا ایک بیش کر دو نکل کو اپنا خیمتی انوالوٹ جو ایک کھڑکویا انسان ہے انہیں غریب ادنی چھے بہت اچھا آدم ہے لشمن کو بھائٹنا بہت غریب ادنی اچھا آدم ہے اس کے باستے میں کام کری ہے کانگرس پرٹی کبھی خوم کے ساتھ ہے کبھی یہ سب کوئی معلوم ہے لیکن اس سوچے سے کیا بروں گے بلہ تو اللہ ستمین سیر صاحب ہمارا مئسور کے مسلمانہ دیل لاکھوٹ دیتی ہے بلکو آم ریٹی بول دا لیو بول دا رہا بات ان کی بولیس ہے دیل لاکھ میں پہنے دو لاکھ ہو تو بھی کوش کر دو ہمارا رجیسٹرٹ بلاک سوکر چلیہا بڑک سے زیادہ زیادہ خوم کو بلکو وٹ کر آمی انشاءاللہ انشاءاللہ جتے کی آدمیوں سے آپ ملے ہیں اس میں ایسا ریکے دن آشاءاللہ ہمیں خالی بولنے کے دری کا بارے ہماری وڑا لڑا لڑا لگو گوسیقی terus لڑاے اس طرح آنی 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 خوم کی ماشاء اللہ صاحب کی جو ہے ہماری ساتھ ہی ایسی انہوں نے ہی ہماری ساتھی چیزیں ہماری ساتھ ہی انہوں نے کام کرنے کیا جا ساتھ ہی اپنی تنشن ہے انہوں نے کام کرتی ہماری دل سے مبارک بات دیتے ہو اللہ اکرالہ ہمارے ساتھ میں جدایت بھی انہوں نے بھی کہا۔ عشار ہونا چاہتی ہیں انہوں نے سکلوں روانی بول دییں اللہ ان کے بھلے آمین کر دیں ہمیں وہ سب مل کو زیادہ سے زیادہ وٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نو جوانا نو جوانا سے بھائیں سے ان کی ذمہ داری ہے آنے والے دنہ میں نو جوانا اس تقلی پر پیس ہو کہ خوم کو لڑا نارا تو مارے نو جوانا کٹ جاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ تبھی ہوں دیا ہمارے خوم کے نو جوانا جڑکو وٹ کرنا ہوں جمعہ کی مبارک بات دیتا ہوں ساری عوام سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج وارڈ نمبر آٹ میں ہمارے صدر ہمارے بلاک کے صدر اقبال بھئی صاحب کو انوائٹ کرے تھے ان کو تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلے اور ان کے ساتھ ہمیں ٹیپو مجید کے پاس سے وارڈ نمبر آٹ کا کیمپین آغاز کرے آج تو آج آغاز کرے گا تو انشاءاللہ الیکشن کے ووٹنگ کے دن شام تک بھی ہمیں اس ذمہ داری میں لگتا ہوں رہتی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپانس الحمدللہ آئی ساتھ آگتو کہ آدمی ہمیں بولنے سے پہلے انہوں آل لڑی الٹا ہمنا ذمہ داری دے رہی ہیں اور بہتر کام کرو انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہمیں بھی نباتی کر گمل کو تو عوام سے میں ایک اپیل کرنا چاہتوں کہ کیا کرتا آئین آنے والے پانچ سال ان کے جو ہجاب کے مسئلے بہت سارے مسئلے آزان کے مسئلے بے پاراں کرنے کے مسجد آنگانے ہاں وہاں سب جگہ جتے تکلیف آن دیئے وہ تکلیف آن کے ٹیمپو ایسا ہو رہا ہے ایسا کر رہی ہیں اگر کو بول کو فکر کرنے سے بیٹھنے سے پہلے بہتر جس بار یہ الیکشن میں ایک موقع ملیا ہے ہمنا ریٹس ملیا ہے سمیدان ہمنا ایک ریٹس دیکھو ہے وہ ریٹس کو پورے بھرپور استعمال کے ساتھ کر کو ہنڈڈ پرسنٹ روڈنگ کے ساتھ کرے تو ہمیں بہت سارے چیزیں بدلا سکتی ہیں اس کی مثال آلڑی ہمیں کرناٹک کے اندر دیکھو ہی 135 سٹا کانگریس کو جتا پہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری کانسٹرنسی میں اللہ تنیل سیڈ ساپ کو KPC کے جنرل برگن پرسینٹ بنا گئیں اس کی بھی ہمنا زیمہ داری ہوئی ہماری کانسٹرنسی والیاں کو کانگریس کو ہمیں میکزیمم سے میکزیمم 100% تک ووٹنگ ہمیں کرا کو ایک طاقت بنانا سیڈ ساپ کی گھرگوبل کو ہمیں وہ اس ساتھ میں کام کرو چل رہی کانسٹرنسی کے عوام کی بھی ذیمہ داری بنتے ہیں کہ ان کا ہاتھ گھٹ کرو اور ہماری کانسٹرنسی کے واسطے ساری عوام کے واسطے آواز اٹھانے ان کو طاقت بڑھانے کی ذیمہ داری بنتے ہیں جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں جو ہے پڑی طرح کانگریس کی دیرے ہیں آپ کی وارڈ میں غیر مسلم کے واسطے بھی ہمیں محنت کر رہی ہیں انشاءاللہ تو اس میں بھی کئی ایک ذات دو ذات اب انہوں بولتی ہیں ہندو گھر کو بولتی ہیں سبھی ناوی اللہ ہندو ناوی اللہ ہندو گھر کو بولتی ہیں ایسا نئی ہے سگرہ میاں صاحب ہیں ہمارے الحمدللہ سی ایم صاحب ہیں انہوں پانچ گیارنٹی ہیں جو انوز کر کوئی ہیں ہر گھر کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سارے خوموں کو ہر مہینہ کرنٹ فری آ رہا ہے ہر مہینہ راشان آ رہا ہے ہر مہینہ دوہزار روپے گھر کو آورت کو آکونٹ میں آ رہی تو یہ سب گھارنٹ آئیں گے ساتھ ساتھ سنٹرل گورنمنٹ میں ہماری کانگریز گورنمنٹ آئی تو ہر گھر کو ہر گھر کو ایک لاغ روپے سال آنا مہینہ مہینہ کشتوں کی طور پر ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینے کو آتی ہیں تو اس میں سب بھی گھارنٹی آئیں جو لے رہی ہیں بے شخص ہمارے ریاستے کانگا ٹک میں ایزی کے انہیں آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کا جو ڈکے الحمدللہ ان کو جو ہے آپ مبارک بات دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ ملاکہ ہمیں ان کو جو ہمارے واسطے جو سپورٹ انہوں سر کو ہی انہوں بھی خوم کو خلق کے واسطے خدمت کرنے کو جاری ان سے جو بند سکتا ہو کرنے کو جاری انہوں جو ہمارے واسطے کانگریز کے واسطے ہاتھ جڑنے کے واسطے تیار ہو گئیں ان کو میں تہہے دل سے شکریہ دا کرتے ہوئے ان کو مبارک باتی دیتوں جو خوم کی فکر رکھتے ہیں انہوں جو نو کامہ کر دیں ان کا میں تہہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں